فرمایا اس سال پورا جس جس گھر میں بچوں کی بلادت ہونی ہے اَن يَحْمِلْنَا ذُكُورًا کرامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا دنیا کی عورتیں حاملہ ہیں جن کے شکم میں بچے ہیں بچیاں ہیں ہمارا حکم یہ ہے ہمارے حبیب کی آمد ہے بچیاں نہ پیدا ہوں اَن يَحْمِلْنَا ذُكُورًا ان ماں کے پیٹ کے اندر بچے پیدا ہونے چاہیے جڑے پیدا ہونے چاہیے مرد پیدا ہونے چاہیے کرامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ہمارے حبیب کی آمد ہے گویا کہ میرے رب نے مٹھائی بانٹی ہے میرے رب نے مٹھائی بانٹی ہے یہ مٹھائی کی اصل ہو گئی شیرینی کی اصل ہو گئی یہ جتنے لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں سبیلے لگائی جاتی ہیں لنگر نچھاور کیے جاتا ہے دودھ پلایا جاتا ہے یا مٹھا شربت پلایا جاتا ہے اور یہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے بھائی یہ اصل ہے سنتِ رب زلجلال یہ اللہ کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے اللہ نے بھی مٹھائی بانٹی تھی میری جررت جہاں تک ہوگی میں وہی کام کروں گا میری جررت ہے دودھ تک تو میں دودھ بانٹوں گا میری جررت ہے شربت تک تو میں شربت بانٹوں گا میری جررت ہے اگر مٹھائی تک تو میں مٹھائی بانٹوں گا میری جررت ہے کم کمے اور فانوس لگانے تک تو میں یہ کروں گا اور اللہ کی طاقت کتنی ہے فرمایا ہم تمہارے اگر پیٹ میں بچیاں بھی ہوں گی تو ہم بچوں میں تبدیل فرما دیں گے کرامتِ محمد کی وجہ سے حضور قیامت کے تصدق میں اللہ نے اس سال ماؤں کے پیٹ کے اندر بچیاں تھی اللہ نے فرمایا ملائکہ جلدی جاؤ اَنْ يَحْمِلْنَا ذُكُورًا کرامتَ محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ماں کے پیٹ کے اندر بچیاں ہیں ان سب کو بچوں میں تبدیل کر دو ہم مٹھائی باٹنا چاہتے ہیں لنگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں جہاں کو بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں وہ آ رہے ہیں جن کے لئے ہم نے سارا جہاں بنایا ہے رب رب ہو کر ملاد منا رہا ہے چودہ سو سالوں کے بعد ہمارے حبیب کو بھول نہ جانا گلی گلی سجانا ملاد کی محفلے منانا اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانا ہم تمہاری نسلوں کو پاک بھی کر دیں گے تمہیں کامل ایمان والا بھی کر دیں گے